فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اگر میرا اندازہ درست ہے تو وہ دونوں تنہا نہیں ہوں گے اطراف میں ان کے بہت سے ساتھی بکھرے ہوئے ہوں گے ممکن ہے یہ محض ہمارا واہمہ ہو کیا ضروری ہے کہ وہ لوگ ہماری ہی تلاش میں ہوں انہیں ہماری ہی تلاش ہے علیو ہاورڈ اس قسم کی خوش فہمی میں مقتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرنل وحدت مجھے ان لوگوں میں سے محسوس ہوتا ہے جو ہاتھ دو کر پیچھے پر جانے والی فطرت کے مالک ہوتے ہیں یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے پھر اب ہم کیا کریں گے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا اس وقت ہم ایک اکبی گلی میں ہیں اس گلی کے دوسرے سرے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اکبی گلی کی تاریخی میں میں اور علیو ہاورڈ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلتے رہے اس علاقے کی لوگ جلد سو جانے کے عادی معلوم ہوتے تھے مکانات میں بھی اندیرہ تھا کوئی کوئی کھڑکی البتہ روشن نظر آ جاتی تھی گلی کے اختتام پر رکھ کر میں نے ذرا ساتھ سر باہر نکال کر جانکا سائیڈ سٹریٹ سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی سڑک پر سے اکا دکا گاڑیاں گزرتی نظر آئیں علیو ہاورڈ بھی میرے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے بھی جانک کر چوراہے کی جانب دیکھا وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا میں نے کہا تھا نہ کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ محض تمہارا وہم تھا علیو ہاورڈ نے میرے کان میں سرگوشی کی دیکھ لو یہاں کوئی نہیں ہے ابھی میں علیو ہاورڈ کو جواب دینے ہی والا تھا کہ میں نے سڑک پر ایک فوجی ٹرک رکھتے ہوئے دیکھا کسی طرف سے دو افراد تیزے سے ٹرک کے قریب آئے اور انہوں نے فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا ٹرک کے اگلے حصے میں غالباً کوئی افسر سوار تھا جو درمیانے فاصلے اور کم روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اس آفیسر نے ان دونوں افراد سے کچھ پوچھا تھا جس کے جواب میں ان دونوں نے نفی میں سر ہلائے تھے اس کے بعد فوجی ٹرک روانہ ہو گیا اور وہ دونوں افراد ٹہلتے ہوئے ایک بار پھر نظروں سے اوجل ہو گئے اب تمہارا کیا خیال ہے علیو ہاورڈ؟ میں نے علیو ہاورڈ کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا یہ دونوں افراد سادہ لباس میں ضرور ہیں لگر ان کی چال سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ فوجی ہیں علیو ہاورڈ نے کہا پچھلے چوک پر مجھے نظر آنے والے دونوں افراد بھی سادہ لباس میں ملبوس تھے اور وہ بھی فوجی ہی تھے تو کیا یہ وہ لوگ نہیں تھے؟ علیو ہاورڈ نے چونگ کر پوچھا جی ہاں علیو ہاورڈ صاحب میں نے تنزیہ لہجے میں کہا اس بار معاملہ بہت مختلف ہے ہمیں بہت بری طرح سے اور بڑے منظم پیمانے پر گیرا گیا ہے خدا جانے کرنل وعدت نے ہمیں گیرنے کے لیے کتنی نفری دعو پر لگائی ہے لیکن میرے خیال میں یہ پورا علاقہ ہی گیرے میں ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں علیو ہاورڈ بولا اسی عرب ملک کی انٹیلیجنس کی یہ کارکردگی ناقابل یقین ہے باصلاحیت لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں علیو ہاورڈ جس کارکردگی کا مظاہرہ کرنل وعدت نے کیا ہے اس پر مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہاں سے نکلنے کے بارے میں بھی کچھ سوچوالی علیو ہاورڈ نے پریشان کن لہجے میں کہا اس کے لیے سوچنے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے تاہم گلیوں میں چلتے ہوئے ممکن ہے ہم ان کے گیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں یکے بعد دیگرے میں اور علیو ہاورڈ اس علاقے کی گلیوں میں چکراتے رہے ہر چوک پر سادہ لباس میں فوجی موجود تھے میری طبیعت صاف ہو گئی اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان لوگوں کی تیز نگاہوں سے بچ کر نکلنا ناممکن ہے علیو ہاورڈ پر اس صورتحال سے مایوسی تاری ہونے لگی تھی آخر ایک مقام پر ہمیں امید کی تھوڑی سی کر نظر آئی وہ اس علاقے کا بازار تھا رات کے وقت بازار تو بند تھا البتہ ایک ہوتل اور اس کے باہر مشروبات کی چند دکانیں ہر جگہ سنسان ملی تھی بگر وہاں خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی بس ہم یہی سے نکل چلتے ہیں علیو ہاورڈ نے کہا یہاں کوئی نگرانی کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا نگرانی کرنے والے ضرور ہوں گے علیو ہاورڈ یہ اور بات ہے کہ یہاں انہیں تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا اس خیال میں مت رہنا کہ اس راستے سے ہم آسانی سے نکل سکیں گے اگر ہم یہاں سے ٹیلتے ہوئے نکل چلیں تو کوئی ہماری طرف توجہ بھی نہیں دے گا ہمیں ہر صورت میں نگرانی کرنے والوں کی نگاؤں سے بچ کر نکلنا ہوگا میں نے کہا اگر انہوں نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو پہچانیں گے کیسے کرنل وعدت نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبستو ضرور کیا ہوگا اس نے کسی توقع پر ہی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہماری تلاش پر معامور کیے ہیں تو کیا ہم انہی گلیوں میں قید ہو کر رہ جائیں گے اولیو ہاور نے مایوسانہ لہجے میں کہا میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے ضروری نہیں کہ اس پر عمل کر کہ ہم یہاں سے بخیریت نکل ہی جائیں لیکن اس میں کامیابی کا کچھ امکان ضرور ہے میں نے جھک کر زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا اس پتھر کا وزن ایک پاؤ کے قریب تو ضرور ہوگا ہم اس ٹریٹ کے کونے تک چلیں گے وہاں سے میں کسی دکان کے شیشے کو پتھر کا نشانہ بناوں گا اچانک شیشہ ٹوٹنے پر جو افرا تفریب پھیلے گی اس کے دوران ہم سڑک پار کر کے دوسری طرف نکلنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے میں کامیابی کا امکان سو فیصد تو نہیں ہے لیکن اسے آزمانے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے ہم سٹریٹ کے کونے پر ایک گوشے میں جا کر کھڑے ہو گئے اس جگہ نیم تاریخی تھی اور ہم پر کسی کے نظر نہیں پڑھ سکتی تھی وہاں سے قریب ترین دکان بھی کوئی پچاس گز کے فاصلے پر تو ضرور ہوگی میں پتھر پھینکنے جا رہا ہوں اولیو ہاورڈ میں نے پتھر تولتے ہوئے کہا ذرا ہوش و حواس برکرا رکھنا ہمارا رد عمل لوگوں کے رد عمل کے مطابق ہونا چاہیے اگر کسی نے پتھر پھینکے جانے کی سمت کا اندازہ کر لیا اور ان کی توجہ اس طرف مبزول ہو گئی تو ہم واپس گلیوں میں گھس جائیں گے اور اگر انہیں سمت کا اندازہ نہ ہو سکا اور ان میں افراد تفریب پھیل گئی تو ہم بھی انہی میں جا ملیں گے میں سمجھتا ہوں اولیو ہاورڈ نے بے سبری سے کہا تم جلدی سے پتھر پھینکو میں نے نشانہ لیا اور پوری قوت سے پتھر پھینک دیا پچاس گز کے فاصلے پر واقع دکان کا شیشہ ایک زوردار چھناکے سے ٹوٹ گیا شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر لوگ چونکے اور پھر دکان کی طرف دوڑ پڑے خوش قسمتی سے کسی کو بھی فوری طور پر اندازہ نہیں ہو سکا کیا واقعہ پیش آیا ہے ہر ایک کی توجہ دکان کی طرف تھی اور سب لوگ دکاندار سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا دکان کا شیشہ کیسے ٹوٹ گیا دکاندار بیچارے کو کچھ علم ہوتا تو کسی کو کچھ بتاتا وہ تو خود اس اچانک افتاد پر حیران و پریشان تھا اس سے بہتر موقع ہمیں پھر نہیں مل سکتا تھا میں نے علیو ہاورڈ کا ہاتھ پکڑا اور ہم تیز تیز قدموں سے دکان کی طرف بڑھنے لگے کسی نے نگاہ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا ابھی ہم دکان تک پہنچنے بھی نہیں پائے تھے کہ میری توجہ ایک اور چیز نے مبزول کرا لی سڑک پر گزرتی ہوئی ایک کار رکی اور اس میں موجود آدمی کار سے اتر کر دکان کے سامنے جمع ہو جانے والے حجوم کی طرف بڑھا کار میں کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا کار سے اترنے والے شخص نے نہ صرف چابیا کار میں ہی لگی چھوڑ دی تھی بلکہ اس نے کار کا انجن تک بند کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی تھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قدرت نے اس شخص کو خاص طور پر میری مدد کرنے کے لیے وہاں بیجا ہے کار کی طرف علیو ہاورڈ میں نے علیو ہاورڈ کا ہاتھ دبا کر کہا علیو ہاورڈ نے اس بات میں سر ہلایا شاید اس نے بھی اس شخص کی بے پروائیانہ حرکت دیکھ لی تھی ہم دونوں بڑی تیزی سے کار تک پہنچے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ علیو ہاورڈ برابر والی نشست پر بیٹھ گیا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے کار کو گیر میں ڈال دیا این اسی وقت کار والے کی نگاہ کار پر پڑی اس کی آنکھوں میں ناقابل بیان حیرت کے تاثرات ابرے پھر اس کے دونوں ہاتھ فضاء میں بلند ہوئے ہونٹوا ہوئے اور اس کے موز سے بلند آہنگ چیخ کی آواز نکلی وہ بلند آہنگ چیخ بے معنی نہیں با معنی تھی میں نے خود اپنے کانوں سے اس کے موز سے نکلنے والے الفاظ سنے وہ چیخ رہا تھا میری کار میری کار کچھ لوگ اس کی آواز سن کر کار کی طرف مڑے وہ شخص خود بی کار کی طرف چپٹا بگر ان سب کو بہت دیر ہو چکی تھی میں نے کار آگے بڑھا دی تھی بگر اب بھی میری توجہ سڑک سے زیادہ اقب نمہ آئینے پر مرکوز تھی یہی وجہ تھی کہ دور ہوتے ہوئے حجوم میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھ لیا جس نے اپنی جیب سے ایک سیاہ رنگ کی چیز برامت کی تھی عام حالات میں شاید اتنے فاصلے سے میں اس سیاہ رنگ کی چیز کو شناخ نہ کر پا تھا لیکن اس وقت میں جن حالات سے دوچار تھا اس کے پیش نظر اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی چیز جے بی ٹرانسویٹر تھا جس پر وہ شخص کسی کو ہمارے فرار کے متعلق اطلاع فرام کر رہا تھا چلو یہ مرحلہ بھی تیہ ہوا اولیو ہاورڈ ایک طویل سانس لے کر بولا ہم نے اپنے طور پر مرحلہ تیہ کرنے کی کوشش کی ہے اب مرحلہ ہمیں تیہ کرنے کی کوشش کرے گا میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہوا اولیو ہاورڈ نے چونکر پوچھا وہاں ہمارے نگران موجود تھے اور اب تک ہمارے متعلق ہر مرکز کو اطلاع مل چکی ہوگی تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے اکد نمہ آئینے میں دیکھا تھا ایک شخص نے جیب سے ٹرانسویٹر نکالا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی تک خطرے میں ہیں اولیو ہاورڈ بولا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم پہلے سے زیادہ خطرے میں ہیں میں نے کار کی رفتار مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کرنل وحدت تو ہمارے لیے مستقل مصیبت بن گیا ہے سچی بات تو یہ ہے اولیو ہاورڈ کے بڑے عرصے بعد مجھے کام کرنے کا لطفہ رہا ہے کرنل وحدت جس عہدے پر ہے اس نے خود کو اس عہدے کا اہل ثابت کر دکھایا ہے سمبالو علی دفتن اولیو ہاورڈ چیخا اس پیڈ پر اوورٹیک مت کرو پرواہ مت کرو اولیو ہاورڈ میں نے سامنے سے آنے والی گاڑی سے کار کو بچھاتے ہوئے کہا اس وقت تو گاڑی صرف ایک سو چالیس کلومیٹر فیک گھنٹا کے رفتار سے چل رہی ہے اگر یہ رفتار دو سو چالیس کلومیٹر ہو تب بھی مجھے سٹیرنگ پر پورا کنٹرول رہے گا اولیو ہاورڈ دم ساد کے بیٹھ گیا اس میں اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ سپیڈ میٹر کی طرف ہی دیکھ لیتا جہاں رفتار بتانے والی سوئی ایک سو چالیس کے ہنسے پر لرز رہی تھی اس نے دونوں ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ لیا تھے کچھ بولا اولیو ہاورڈ میں نے ہس کر کہا تم تو بہت زندہ دل مشہور ہو کار میں فیول تو چیک کر لیا ہوتا کہیں این موقع پر دغا نہ دے جائے بڑی دیر میں خیال آیا میں نے ایک بریک پیڈ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے ایک موڈ کٹا اتنی رفتار سے موڑے جانے کے باعث کار کے پہیوں کے چرچنانے کی آوازیں ایک فرلانگ تک تو ضرور گئی ہوں گی میں نے پہلے ہی چیک کر لیا تھا وہ ستم ذریف شاید ابھی بھی پیٹرول ڈلوا کر آ رہا تھا میں نے کہا تم جا کدھر رہے ہو اولیو ہاورڈ نے مجھے دوبارہ کار موڑتے ہوئے دیکھ کر پوچھا جب کوئی منزل ہی نہیں ہے تو کہیں بھی چلے جائیں گے میں نے کار کی رفتار کم کر دی تھی اور ہر نظر آنے والے موڑ پر کار بھی موڑ دیتا تھا ابھی تک ہماری تلاش شروع نہیں ہوئی اولیو ہاورڈ نے حیرت سے کہا اب تک دو فوجی ٹرک اپنے تاکوب سے بھٹکا چکا ہوں میں نے کہا نہیں اولیو ہاورڈ حیران رہ گیا مجھے تو پتا بھی نہیں چلا کیسے پتا چل سکتا تھا اولیو ہاورڈ کہاں دیو حیکل فوجی ٹرک اور کہاں یہ سبک رفتار کار میں نے کہا دونوں ٹرک پورے ایک منٹ بھی تاکوب جاری نہیں رکھ سکے اب وہ بیچارے میری تلاش میں ٹکریں مار رہے ہوں گے کیا انہوں نے دوسروں کو متعلق نہیں کر دیا ہوگا بلکل کر دیا ہوگا میں نے بے پروائی سے جواب دیا میرا مطلب ہے اب ہمیں اس کار سے چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے ابھی نہیں اولیو ہاورڈ بڑے عرصے بعد تو ڈرائیونگ کرنے کو ملی ہے ذرا دل تو بھر جائے تم دل بھرنے کی بات کر رہے ہو اور مجھے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں میں بھی سن رہا ہوں پولیس کی سائرن کاریں بھی ہماری تلاش میں نکل کھڑی ہوئی ہیں وہ دیکھو اولیو ہاورڈ نے بوکھلا کر سامنے اشارہ کیا جہاں ایک پولیس کار سائرن بجاتی ہماری جانب اڑی چلی آ رہی تھی کار کے اوپر لگا ہوا لائٹ کور گردش کر رہا تھا جسے تیز زرد روشنی خارج ہو رہی تھی میں دیکھ رہا ہوں اولیو ہاورڈ میں نے پرسکون انداز میں کہا اور کار کی رفتار مزید بڑھا دی جانب ہمیں بعد دونوں کاریں زناٹے کے ساتھ ایک دوسرے کے برابر سے گزری سامنے سے آنے والی پولیس کار میں بیٹھے ہوئے پولیس والوں نے ہمارے برابر سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ہماری کار ہی ان کی مطلوبہ کار ہے ہماری کار کی ہیڈ لائٹس کے باعث سامنے سے ان کے لیے ہماری کار کو پہچاننا ممکن نہیں تھا میں نے اکب نمہ آئینے میں پولیس کار کی سرخ بریک لائٹس روشن ہوتے ہوئے دیکھی وہ پلٹ کر ہمارے تاکب میں آنے کا ارادہ کر رہے تھے ہوشار علی اولیو ہاورڈ چیخہ وہ ہمارے تاکب میں آ رہے ہیں اولیو ہاورڈ پلٹ کر پولیس کار کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے معلوم ہے میں نے بے نیازی سے کہا اور ایکسیلیٹر پر اپنے پیر کا دباؤ مزید بڑھا دیا رفتار پر سوئی نے ایک سو پچاس کا انسا کراس کر لیا رات کے بارہ بچ چکے تھے اور سڑکیں سنسان پڑی تھی ورنہ میں اس تیز رفتاری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا تارکول کی چکنی ہموار سڑک پر کار گویا پرواز کرنے کا سما پیش کر رہی تھی اولیو ہاورڈ کی حالت دگرگوں تھی وہ لوگ دوسری پولیس کاروں کو متعلق کر چکے ہوں گے اور ذرا ہی دیر بعد ہم ان کے نرگے میں بھنسے ہوئے ہوں گے اولیو ہاورڈ نے گی گیا کر کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اس کار سے نجات کیوں نہیں حاصل کر لیتے تم سمجھ بھی نہیں سکتے اولیو ہاورڈ میں غور آیا ان مردودوں کی وجہ سے ہمیں کئی گھنٹے خواری کرنا پڑی ہے انہیں سبق دیے بغیر مجھے سکون میسر نہیں آئے گا کرنل وحدت کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ اس کا پالا کس شخصیت سے پڑا ہے پولیس کار کی روشن ہیڈ لائٹس اکب نمہ آئینے میں کافی فاصلے پر نظر آ رہی تھی بگر میں محسوس کر رہا تھا کہ درمیانی فاصلہ بتطریش کم ہو رہا ہے اس وقت دو منظم قوتیں فوج اور پولیس ہمارے مقابل ہیں اولیو ہاورڈ بولا تم تنہا ان دونوں کا کب تک مقابلہ کر سکو گے آخر کار تم ان کے نرگے میں پھنس جاؤ گے لہٰذا جو موقع مل رہا ہے اسے غنی مت سمجھو اور کار سے جلد از جلد چھٹکارہ حاصل کر لو جب تک اس کار میں پیٹرول ہے میں ان کے نرگے میں نہیں پھنسوں گا میں نے کار اچانک دائیں جانب والی ایک سڑک پر موڑ دی اتنی رفتار پر اچانک موڑے جانے کے باعث کار دو پہیوں پر اٹھ گئی اولیو ہاورڈ کی مو سے اضطراری طور پر چیخ نکل گئی مگر میں نے برپور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار کو الٹنے سے بچا لیا تھا کیا کر رہے ہو لی اولیو ہاورڈ نے برائی ہوئی آواز میں احتجاج کیا اولیو ہاورڈ کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے کار بائیں جانب نظرانوالی سڑک پر موڑ دی کار ایک بر پھر دو پہیوں پر اٹھی تھی مگر اس بار بھی میری مہارت کار کے الٹنے کی راہ میں حائل ہو گئی جس سڑک پر ہم اس وقت سفر کر رہے تھے وہ شاعرہ نہیں تھی مگر میں کار کی رفتار کم کرنے کو تیار نہیں تھا اولیو ہاورڈ کو گویا سانپ سون گیا تھا میں نے اگلے موڑ پر کار پھر بائیں جانب موڑ دی اور تھوڑی دیر بعد میں کار کو دوبارہ اس اشارہ پر اڑائے لیے جا رہا تھا جس پر ذرا ہی دیر قبل پولیس ہمارا تاکب کر رہی تھی وہ دیکھو دفتن اولیو ہاورڈ نے ہیجانی انداز میں سامنے کی طرف اشارہ کیا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا اور کار کی رفتار کم کر دی ارے کیا غضب کر رہے ہو اولیو ہاورڈ بوکھلا کر چیخا رفتار بڑھاؤ تین پولیس کارے ہماری طرف آ رہی ہیں حواس میں رہو اولیو ہاورڈ میں نے ناغواری سے کہا وہ ہماری طرف نہیں آ رہے مخالف ٹریک پر ہماری مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں ارے تو کیا ہمارے برابر سے گزرتے ہوئے وہ ہمیں دیکھ نہیں لیں گے ہرگز نہیں دیکھیں گے میں نے بڑی یقین سے کہا تم ضرور اپنے ساتھ مجھے بھی مرواوگے اولیو ہاورڈ بڑے دردناک انداز میں کراہا مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کار کے رفتار مزید کم کر دی رفتار بڑھاؤ یا کار کو کسی سڑک پر موڑ دو اولیو ہاورڈ دانت پیس کر بولا میں نے نہ تو اس کی بات کا جواب دیا اور نہ ہی اس کے دونوں مشوروں میں سے کسی پر عمل کیا چنی لمحوں بعد تینوں پولیس کارے سائرن بجاتی ہماری کار کے برابر سے گزرتی چلی گئیں اولیو ہاورڈ نے شاید اپنی سانس تک روک لی تھی کاریں ہمارے برابر سے گزر گئی تو اولیو ہاورڈ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگا کیا دیکھ رہے اولیو ہاورڈ؟ میں نے کہا اگر تم ان کے رکنے کے منتظر ہو تو تمہیں مایوسی ہوگی لیکن انہیں پلٹ کر ہمارے تاقوب میں آنا چاہیے تھا اولیو ہاورڈ نے کہا ضرور آنا چاہیے تھا لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ ہماری کار کو دیکھ لیتے وہ ہمارے برابر سے گزرے ہیں اور ہماری کار کی تلاش میں گھوم رہے ہیں پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے کار کو نہ دیکھا ہو اس وقت صورتحال ذرا سی مختلف ہو گئی ہے اولیو ہاورڈ پچھلی پولیس کار سے انہیں اطلاع ملی ہوگی کہ ہمارا تاقوب کیا جا رہا ہے اس پولیس کار نے انہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ ہم کون سے علاقے میں داخل ہوئے ہیں لہٰذا اب یہ لوگ ہمیں اسی علاقے میں تلاش کریں گے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم واپس اسی سڑک پر آ چکے ہوں گے لہٰذا اگر انہوں نے کار دیکھی ہوگی تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی اور کار ہے آخر اس شہر میں یہ اپنی نویت کی اکلوتی کار تو نہیں ہوگی اوہو کیا اسی لیے تم نے پولیس کاریں دیکھ کر کار کی رفتار سست کر دی تھی ہاں تیز رفتاری انہیں شبے میں مبتلا کر سکتی تھی جبکہ عام رفتار سے سفر کرتی ہوئی کار پر جبکہ عام رفتار سے سفر کرتی ہوئی کار پر وہ نظر بھی نہیں ڈالیں گے گویا اب ہم محفوظ ہو گئے ہرگز نہیں یہ صرف وقتی بات ہے اب تک انہیں پتا چل چکا ہوگا کہ ہم انہیں ڈاج دے کر نکل گئے ہیں لہذا اس وقت ہر پولیس کار دوبارہ ہماری تلاش میں نکل کھڑی ہوئی ہوگی میں نے کہا اور پھر میں نے اچانک چونک کر بریک لگا دیئے پہیوں کی زوردار آواز کے ساتھ کار رکی ٹائر سڑک پر بری طرح فسلے تھے اور کار کا رخ تبدیل ہو گیا تھا اولیو ہاورڈ اس طرح اچانک بریک لگائے جانے کے باعث اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اس کا سر بہت بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکر آیا تھا کیا مصیبت آگئی اولیو ہاورڈ نے بنا کر کہا میں نے بریک لگانے کی فوراں بعد ایکسلیریٹر پر پیر رکھ دیا تھا فل بریک لگنے کے باعث کار گھوم گئی تھی اور اس کا رخ اسی طرف ہو گیا تھا جدر سے ہم آ رہے تھے ادھر تمہارے رشتہ داروں نے سڑک پر ٹرک کھڑے کر کے سڑک بلاک کر رکھی تھی تم ناراض ہوتے ہو تو واپس سلے چلتے ہیں اوہو فوجی اولیو ہاورڈ حیرت سے بولا مگر میں نے تو انہیں نہیں دیکھا میں نے انہیں بہت دور سے دیکھ لیا تھا بس یہ سمجھ لو کہ اس وقت ہم بال بال بچے ہیں تم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہو علی میری مانو تو کار سے پیچھا چھڑا لو ورنہ ہم بے تکے طریقے سے بھی پھنے سکتے ہیں یہی تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے کیسے گریں گے میں نے کہا تو کم از کم کار کسی زیالی سڑک پر ہی موڑ لو اس سڑک پر تو ہمارے لیے خطرات ہی خطرات ہیں میں جانتا ہوں علیو ہاور یہ ہمارے لیے کہاں کتنے خطرات ہیں